اسلام علیکم دیئر سٹرینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کارباؤگزلک ایسیڈس جو کارباؤگزلک ایسیڈس ہے ہی کمپاؤنٹس ان میں کارباؤگزلک گروپ ہوتا ہے سی ڈبل وانڈ او سنگل وانڈ او ہے جس کو ہم کارباؤگزلک گروپ کہتے ہیں اور جو کمپاؤنٹس اورگینک کمپاؤنٹس یہ گروپ کنٹین کرتے ہیں ان کو ہم کارباؤگزلک ایسیڈس کہتے ہیں یا ان کو کاملی کہتے ہیں آرگینک اسیڈس بی جو یہ کارباؤزل کے سرس ہیں آرگینک اسیڈس ہے جرمینلی میڈ اپ آف کاربن ہیڈروجین اینڈ آکسیجن سمپلیسٹ آرگینک اسیڈس ہم دیکھتے ہیں فارم کے سرس ہے یا اسیڈی کے سرس ہے فارم کے سرس ہے جب اس کا آئی پیک نام دیکھتے ہیں ایڈس ایڈیو ایڈ چونکہ فارم کے سرسیڈ کنٹینز سنگل کاربن پر فار م busca homologک ڈیویس کون کون ہے میتینویک ، ایتینویک سے کروسی ہے پروپنویک کے سڈ ہے م Berhameur humor م Qur還شین ایڈ خوشhoven ملف جناس ملاپنے بھیی게 involved بھی صرف مовали اس کی project آج پر کے پڑھ کر سیکلیل اور یہ نومے میں سے دیکھیں یہ نومے نیومے پر سے نومے پہ ملخیز کی دیشتRooms rokانچچ پر لے پہ کسٹ کو الگوسی قتر ہونے سکتے ہیں اس کے پھول موڑندگا قوترف سیکلیل اور ہم ملخی، کرنا końخنام تاہیل ہے اس اس کے پھول ویڑیل کی نومے پر ، سیکلیل تیجھ 쉽شی است ریپلیسنگ لاسٹ یا اب الکین بائی اور ایک اسیڈ سو جو ہمیں یوں نئے ملتا ہے وہ کیا آتا ہے پھر الکین اویک اسیڈ اسی طرح ہم فارمک اسیڈ کا لیتے ہیں جس کمپاؤنٹس کنٹینز ون کاربن آٹم فارمک اسیڈ میں کیا ہے ایک ہی کاربن آٹم ہے سو اس کا پیرنٹ ہم دیکھیں گے پیرنٹ الکین کون ہے ایک کاربن آٹم کس میں ہوتا ہے میتھین میں ہوتا ہے سو اس کا پیرنٹ الکین کون ہے میتھین ہے جو میتھین ہے میتھین کا ای ہم لاسٹ ای ہم ڈراب کریں گے اویک اسیڈ جو ہم پہ دیکھنا ہم نے الکین اویک اسیڈ یہ اویک اسیڈ ہم ایڈ کریں گے اب یہ بنے گا اب میتھین اویک اسیڈ کمپاؤنڈ اوپٹین بائی ریپلیسنگ لاسٹ ای اپنی مولیکیو میتھین بائی اویک اسیڈ میتھین کو اسیڈک سترکچر ہوں گیا اسی طرح لکتے ہیں اسی طرح لگتے ہیں اسی اسی طرح لگتے ہیں اسیETH کیسٹ اور اسکا نام ہے میتھین꾼 اسکا نام ہے میتھین واہین ای ہی وہے گا نام ہے اسی طرح لگتے ہیں status اگل کو آنا مولیکیو میتھین شہرات ماسی چیز استر ملیکیو مولیکن سمائیا تو Riot جو یہ ممبر ہے CH3 CH2 COH اس میں تین کاربن اٹمائے so its parent الکین is پروپین so پروپین کا ای ہم ڈراب کریں گے جو ای ڈراب کریں گے ہم اس میں ہم اویک اسٹ سپیکس لگائیں گے جو it will be written as پروپنویک اسٹ اسی طرح بیوٹین میں پور کاربن اٹمائز ہے بیوٹنویک اسٹ میں پور کاربن اٹمائز ہے جو پیرنٹ الکین اس کا کون ہو گیا بیوٹین ہو گیا so it will be written as بیوٹنویک اسٹ so اس طرح سے جو کاربن اٹمائز کی سرسی ہے اورگینی کی سرسی ہے اس طرح سے ہم ان کو نام دیتے ہیں thank you for watching